بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگیوں کو کیڑے کھلانا پاکستان سے کسی نے سوال پوچھا ہے کہتے ہیں جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے چوزوں اور مرگیوں کو کیڑے کھلا رہا ہوں کیونکہ اس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور جنگل میں یہ ان کی خوراک کا بنیادی ذریعہ ہے اور میں نے حیرت انگیز نتائج دیکھے ہیں یہ کھلانے سے وہ موٹے ہو جاتے ہیں ان کا مدافعاتی نظام بڑھتا ہے اور انڈوں کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے میں یہ کیڑے اپنے گھر کی سبزیوں کے چھلکے اور بکریوں کے بچے ہوئے کھانے سے بناتا ہوں یہ مرگیوں کو زیادہ پروٹین دینے کا ایک سستہ ذریعہ ہے اچھا بھئی یہ مرگیوں کو دینے سے پہلے میں ان کو گرم پانی میں ڈال کر کیڑے صاف کرتا ہوں پھر فراہم کرتا ہوں بڑا سٹائل ہے بھائی براہ کرم مجھے بتائیں کہ کیا یہ جائز ہے اور سائنسی طور پر اس کا تجربہ لیبارٹری میں کیا گیا ہے جہاں اسے گرم پانی میں صاف کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں پچاس فیصد پروٹین ہے اور اس میں کوئی بیکٹیریا نہیں ہے جائز ہے مرگیوں کو کیڑے بنا کے کیڑے کھلانا جائز ہے ان کی خوراک کا بنیادی حصہ ہے لیکن ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ مردار جو ہے نا مردار وہ جانور کو کھلانا جائز نہیں ہے نہ خریدنا جائز ہے لیکن مردار کا مطلب کیا ہے وہ تمام جانور جو زباہ کر کے حلال ہوتے ہیں زباہ کر کے جن میں خون ہوتا ہے بہتا ہوا خون ان جانوروں کا جب تک آپ اللہ کا نام لے کے زباہ نہیں کریں گے وہ حلال نہیں ہوتے تو ان جانوروں میں جو حرام جانور ہیں یا جو غیر مضبوح جانور ہیں وہ کھلانا جائز نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں لوگ بلیاں پالتے ہیں تو باہر سے جو فیڈ آ رہی ہے وہ بلیوں کو کھلاتے ہیں حالانکہ وہ مردار گوشت ہوتا ہے مردہ گوشت ہوتا ہے یعنی مردہ جانور کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ سے آپ کسی بھی قسم کا مردار سے آپ کسی بھی قسم کا انتفاع نہیں کر سکتے یا مردار سے وہ مراد ہے جو جس میں خون ہو اور اس کو وہ اپنی موت مر جائے جیسے کوئی بکری مر گئی تو اب آپ وہ کسی بھی جانور کو نہیں کھلا سکتے جانور خود کھالے وہ اس کا مسئلہ ہے لیکن آپ نہیں ایسا کر سکتے کہ جی آپ کے گھر کی بکری مر گئی ہے تو آپ نے اٹھا کے وہ اپنے اس کو کاٹ کے اپنے کتے کے آگے ڈال دیا کہ جی آپ کھالو کیونکہ مردار سے انسان کے لیے کسی بھی قسم کا انتفاع کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے ہمارے ایک دوست ہیں ان کا بہت بڑا فارم ہے مگرمچ پالے میں انہوں نے میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں بھائی کوئی صحیح چیز پالو یار کیا آپ مگرمچ پال رہے ہو لیکن بارال شوق ہیں لوگوں کا تو شوق حلال جانوروں کا رکھا کریں لیکن بارال ان کا شوق تھا تو ان کا گھوڑا مر گیا انہوں نے اٹھا کے وہ مگرمچ کے آگے ڈال دیا ان کو میں نے منع کیا کہ گھوڑا جب مر گیا ہے یا تو مرنے سے پہلے زبا کر دیتے آپ اس کو پھر جو چاہے کرتے اس کو کھلا دیتے مگرمچ کو لیکن کیونکہ مر گیا اپنی موت پڑا رہنے دیتے مگرمچ خود آ کے کھالے وہ مگرمچ تو حلال حرام کے مسائل مگرمچ کے لیے نہیں ہے لیکن انسان کے لیے مسلمان کے لیے مردار سے انتفاع یعنی فائدہ اٹھانا تو یہ بھی ایک فائدہ ہے نا کہ آپ اس مرے وے گھوڑے کو اپنے پالتو جانور کو کھلا رہے ہیں تو یہ بھی یہ انسان فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے تو مردار کو چھوڑ دیا جائے جانور جو مرضی کرتا رہے اس کے ساتھ لیکن مردار گوشت جو ہے وہ آپ خود سے جانوروں کو نہیں کھلا سکتے آج کل یہ بزنس بڑھ رہا ہے ہمارے بہت سے دوستیں ہم نے دیکھا ہے انہوں نے جو باہر سے فیڈ آ رہی ہے جانوروں کی مرگیوں کی سوری بلیوں کی وہ جو ہے وہ مردار فیڈ آتی ہے حرام گوشت کی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی یہ تو بلی ہے اس کے لیے حلال حرام کا کیا بلی کے لیے تو ٹھیک ہے حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے لیکن جو بلی پالنے والا ہے اس کے لیے تو ہے نا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حرام گوشت اپنے جانور کو کھلائے دیکھیں چوری کا گوشت آپ نے جیسے خود نہیں کھا سکتے اپنی بلی کو بھی نہیں کھلا سکتے لیکن چوری کا گوشت بلی خود کھا گئی تو بلی پہ کوئی فتوہ نہیں لگے گا آپ پہ لگے گا کہ آپ نے اس کو چوری کا گوشت کیوں کھلایا تو ایسے ہی جو مردار ہوتا ہے جس جانور میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے اس کو جب تک اللہ کا نام لے کے زبانہ کر دیا جائے تو وہ آپ کے لئے کھانا بھی جائز نہیں ہے آپ کے لئے بیچنا بھی جائز نہیں ہے اور آپ کے لئے اپنے پالتو جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے لیکن یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ مردار میں نہیں آتے حرام ہے انسان کے لئے کھانا جائز نہیں ہے لیکن یہ ان جانوروں میں داخل نہیں ہے جن پہ ہم یہ حکم لگاتے ہیں کہ جن کو زبا زبا یہ کیے نہیں جاتے تو سمندر کی کوئی بھی مخلوق ہو یا کیڑے مکوڑے ہوں یہ آپ اپنی مرگیوں کو کھلا سکتے ہیں پیدا بھی کر سکتے ہیں ان کو میں نے مرگیاں پا لی ہوئی ہیں تو ہم تو بھی نہیں بناتے اتنا ٹائم نہیں ہیں ورنہ لوگ بناتے ہیں گوبر سے اور مختلف چیزوں سے مرگیوں کے لیے کیڑے بناتے ہیں اور پھر مرگیوں کو کھلاتے ہیں تو وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے مرگیوں کے لیے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کیڑوں کا بیچنا بھی جائز ہے آج کل یہ بھی بزنس لوگ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں یورپ امریکہ میں مکھیاں نہیں ہوتی مکھیاں نہ ہونے کی وجہ یہ کہ گندگیاں نہیں ہوتی جب گندگیاں نہیں ہوں گی تو مکھیاں نہیں ہوں گی مکھیاں نہیں ہوں گی تو وہ کیڑے نہیں بنتے جو مکھیاں بناتی ہیں جب کیڑے نہیں بنتے تو وہ مرگیاں نہیں کھاتی ہیں تو ان کی مرگیاں میں پروٹین کی کمی رہتی ہے ان کو نیچرل پروٹین ملتا نہیں ہے تو اس کے لیے امریکہ میں اور دوسرے بہت سارے کنٹریز میں ان مشرقی ممالک میں جہاں الحمدللہ بے انتہا اللہ کے فضل سے گندگی بھی ہے اور الحمدللہ بہت زیادہ مکھیوں کی موجے بھی ہیں تو ان مکھیوں کی موجے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرہیوں کی بھی موجے ہو جاتی ہیں مکھیوں کیڑے بہت بناتی ہیں کیونکہ کیڑے مکھیوں سے ہی بنتے ہیں یہ تو مکھیوں جب گندگی پہ بیٹھتی ہیں تو کیڑے بنتے ہیں تو کیڑے بنتے ہیں تو مرہیوں کو پروٹین ملتا ہے تو یہ بہت بڑا بہترین بزنس بھی ہے تو جو پاکستان میں یہ بزنس کرنا چاہیں وہ بڑا پیسہ کما سکتے ہیں اس کے ذریعے باہر اس کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے یہاں پھر ہی پھوگڑ میں مکھیاں ہی مکھیاں ہیں تو گورنمنٹ مکھیوں کو تو کچھ نہیں کہہ رہی تو آپ مکھیوں سے فائدہ ہی اٹھا لیں جب تک گورنمنٹ کچھ نہیں کہتی تو لوگوں نے فارم بنائے ہوئے مکھیوں کے آپ نیٹ پہ سرچ کریں جالیوں میں مکھیاں پالی ہوئی ہیں بقائدہ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے دیکھو اللہ نے کوئی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا جس چیز کو ہم ایک فضول چیز سمجھتے ہیں لیکن وہ فضول چیز بھی اقسل میں بہت سارے انسان کی بہت ساری خدمتوں میں لگی ہوئی ہے وہ اگر پوری دنیا سے ہی مکھیاں شارٹ ہو جائیں نا یہ گندگی پر بیٹھنے والی مکھیاں تو کیڑے شارٹ ہو جائیں گے کیڑے شارٹ ہو گئے تو آپ کے پروٹین نہیں ملے گا آپ کے ان جانوروں کو جن کے ہم انڈے کھاتے ہیں تو اللہ نے کائنات کو بڑا ایک مربوط نظام میں بنایا ہوا ہے تو یہ بڑا بہترین بزنس ہے جو پاکستانیوں جن کو یہ شوق ہے وہ کر سکتے ہیں یہ کیڑے بنائیں اور اس کو پھر باہر ایکسپورٹ کریں آپ یہ بڑا ہے تھوڑا سا مشکل کام لیکن جو کرنا چاہیں ان کے لیے مشکل کوئی مشکل نہیں ہے بزنس کو فوکس کریں بھائی بزنس کے ذریعے پیسہ کمائیں اللہ نے ایک روایت کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت کے دس میں سے نو حصے جو روزی ہے نا وہ کاروبار میں رکھی ہے تجارت میں رکھی ہے سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے اگر میرے اور میری بیوی کے پاس آٹھ تولے سے زیادہ سونا ہو اور پھر ہم ہماری بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر جو سات تولے سے اوپر سونا ہے اسے اگر بیٹی کے نام کر دیں تو کیا اس صورت میں زکاة ادا کرنی ہوگی دیکھیں سونے پر ساڑھے سات تولے پر زکاة اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی ملکیت میں کیش آماؤنٹ ایک روپیہ بھی نہ ہو خالی سونا ہی ہو سونے کے ساتھ اگر ایک روپیہ بھی آپ کے پاس موجود ہے یا ذرا سی چاندی بھی موجود ہے یا تھوڑا سا بھی مال تجارت موجود ہے تو پھر سونے کا کیا وزن نہیں دیکھا جاتا پھر اس کی مالیت دیکھی جاتی ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کی مالیت ہے یا نہیں ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابرция اس کی مالیت ہے وہ آج کا لیکھ تولے سونے کی بھی ہوتی ہے تو پھر اس پر زکاة واجب ہے باقی یہ کہ اگر سونا اپنی بیٹی کے نام کر دیں تو پھر اس پر زکاة نہیں ہوتی لیکن پھر اس کو استعمال نہیں کر سکتے نہ بیچ سکتے ہیں پھر وہ بیٹی کا ہو گیا بالے ہونے کا انتظار کیے جائے گا اس کا